اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیالتیت سے ہوں گے ابھی میں آئی تھی امی کے وہاں اور امی کیاں سے ہم جا رہے تھے پتھان ہواڑی بچوں کے لیے سینڈل لینی تھی میری بھانجیوں کے لیے تو دیکھتے ہی دیکھتے کپڑے پر نظر گئی اور اندر آ کر بیٹھ گئے ہم لوگ کچھ ڈریس لینے لگے میرا تو دل نہیں تھا لینے کا مگر ہزبین کہہ رہے تھے لے لو لے لو تو یہ جو اوپر دیکھ رہا ہے نا یہ ملٹی کلر کا مجھے نا ڈریس بہت پسند آیا تھا مگر جب سامنے سے دیکھ رہے تھے اور پورا پھر چمکی لگی ہوئی تھی جس ایک ہی واش میں پورا بیکار ہو جاتا اور اتنے پیسے ڈبا کر کیا مطلب ہے یہاں اچھا لگ رہے یہ بھی والا تو کپڑے نہیں لی سسٹر نے میری کپڑے لی اور اس کے بعد یہاں پر آ کر چوڑیاں وغیرہ بھی لے لی آتے ہیں کسی اور چیز کے لیے اور ہوتا کام کوئی اور ہے ہم لوگ آئے تھے چپل وغیرہ لینے اور یہاں پر کپڑے اور خریدی کرنے لگ گئے پھر اس کے بعد آ گئے ہم لوگ سنار کے یہاں افیفہ کا جو اس کے کان میں پہنی ہوئی تھی وہ میرے بال میں فس کے نکل گیا تھا جس کی وجہ سے وہ پورا اس کا کان کٹ گیا تھا خون وغیرہ نکل رہا تھا تو میں سوچی نا اب کی میں رنگ ٹائپ کا اسے پناہ دیتی ہوں پہلے اتار والا پہنی تھی تو بس ابھی دوسرا ہم لوگ انہیں پسند کی ہیں افیفہ کے لیے بہت باری کے جائے گا کیا اس کے کان میں دبا کے نہیں ڈالا آپ کا مچاندل ہے آپ کا مچاندل ہے نہیں نہیں ابھی ایک کا ہی چلنے دو پہلے ایک کا چل گیا تو پھر دیکھیں کیا آنی نہیں جا رہا ہے میں ڈالوں کیا دیکھیں اے پکڑنا اس کا بال اوپر کرنا بال کے لئے جیسے اور اندھیر ہے اور اندھیر ہے اس پہ دار دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے افیفہ نہیں اری زبردستی نہیں دا تو یہاں پر ایک نہ میری سسٹر نے نوس پن لی ہے اور میں نے افیفہ کا لے لی ہوں وہ اتنا زبردستی ڈال رہے تھے اس کے کان دکھا دی یہ رونے لگی تھی تو میں بھلی میں گھر پہ پینا لوں گی اور گھر پر آئے نا بھوک لگی تھی پھر بھائی نے یہاں پر دیکھیں سٹارٹر وغیرہ نیچے سے مانگایا تھا بس ہم لوگوں نے فٹا فٹ سے تھوڑا سا پیٹ پوچھا کیے کیونکہ تھگ گئے تھے باہر جا جا کر اور بھوک بہت زوروں سے لگی تھی اور امی کھانا بنا رہے تھے تو ٹھیلے پہ جتنی بھی ویرائیٹی تھی کباب وغیرہ کی سیک وغیرہ کی ساری ہی منگا لیا ہے جو بھی کھانا ہے کھاو بیٹھ کے تو یہاں دیکھیں میں نے کتنے ارام سے نا افیفہ کے کان میں یارنگ سپینا دی روئی بھی نہیں اور سنار نے کیا کیا نا اس کا کان ہی دکھا دالا تھا کیا ہو نا ایکچھلی وہ بہت دنوں سے ایک دم باریک سی کانڈی اس کے کان میں تھی جس کی وجہ سے وہ یارنگ جا نہیں دی تھوڑا وقت لگتا لیکن اب سنار کے پاس ٹائنگ کا اس نے رکھ کے دبا دیا زور سے تو بہرحال یہاں پر ہم لوگ کھانا پینا کھا لیے اور اس کے بعد آئسکرم بغیرہ کھا کر گھر پر آگے مجھے معلوم تھا ٹھیکی میں نے سنی تھی دکان پر تھے لئے لئے لگا لیکن بڑا لہی ایسیب urgence لا پہلے میں کیسا دعوت وغیرہ دیتی تھی بڑٹے وغیرہ مناتی تھی اور اب میرا دل ہی نہیں کرتا پتہ نہیں کیوں جب سے افیفہ ہوئی تو بڑٹے وغیرہ منانے کا دل ہی نہیں کرتا ہے ایسا لگتا ہے وہ ٹائم پہ کچھ گریبوں کو کھانا وغیرہ کھلا دو وہ ٹھیک ہے مگر بڑٹے نہ مناوں دھوڑی سی بچوں کو دعا بھی مل جائے گی ایسا فیل ہوتا ہے اور احمد تو کافی دینوں سے پریشان تھا بلتا ہمی میرا بڑٹے آئے گا تو گھر سے جائیں گے میں سوک پہ اٹھوں گا تو مجھے بہت ساری سپرائز دینا یہ نا ٹی وی ہے وغیرہ دیکھ دیکھ کر ہے نا بچوں کا دماغ ہے نا کیا ملوم کیسا ہو جاتا ہے مندب انہیں بھی ہر چیز میں سپرائز چاہیے ہوتا ہے مگر میں سوچی تھی کہ باہر سے ایک فٹاک سے کےک بھنگا کے احمد کو سپرائز کر دوں مگر نہیں ہو پایا اور پھر اچھا ہوگی نا ہزبینڈ کو میں نے کال لگائی تو ہزبینڈ نا کےک کی دکان پہ تھی تو مجھے پتہ چلا وہ لے رہے تو میں پھر چھوڑ دی اور جیسے ہی بیل بجائے میں نے ویڈیو شروع کر دی رات کے ایک بچائے تھے ہزبینڈ اور یہ ہو گئی ہے نیکسٹ مورننگ ابھی چھٹیاں چالو ہے تو روٹین تھوڑا سب تبدیل ہو جاتا ہے بچے زیادہ لیٹ اٹھتے ہیں اور ہزبینڈ بچوں سے تھوڑا پہلے اٹھتے ہیں اس سے پہلے ہم لوگ اٹھتے ہیں تو پہلے اپا کا ناشتہ ہوتا ہے پھر ہزبینڈ کا ہوتا ہے سب سے لاسٹ میں بچوں کا ہوتا ہے تو میری بھان جی ہم میرے ساتھ ہی اٹھ گئی تھی ہم لوگ سب لوگوں کا ناشتہ ہو گیا تھا بچے ابھی اٹھے ہیں تو یہاں پر ان لوگوں کو میں نے نیلہ اولا کر ریڈی کر دی ہوں اور سوچی پیٹ شیٹ وغیرہ چینج کر کے پہلے پوچھا وغیرہ لگا کر میں فریش ہو جاتی ہوں کیونکہ بچے اٹھنے میں بہت زیادہ لیٹ کر دیتے ہیں بارہ ساڑھے بارہ بجے تو اٹھے ہیں ویری گوڈ ایسا رکھتا ہے کوئی ایسا رکھتا ہے کوئی میں نے دو دیکھو کیسے رکھی ہوں اور تم نے سیدھا رکھو سیدھا رکھو تم تو کشن سی نکال دینے والی ہو ڈیلا ڈیلا ہے اس کا ویری گوڈ چائے مارننگ میں جلدی بنتی ہے تو وہ چائے کو رکھی بھی ہوتی ہے تو میں نا اتنا ٹائم تک کہ دیتی نہیں پھیک دیتی ہوں پرتن وغیرہ دھل کر ہٹا دیتی ہوں ورنہ پھر بچے مانگتے ہی رہتے ہیں اور پھر مجھے نا دوبارہ چائے بنانا بہت بیکار لگتا ہے بچوں کے لئے کیونکہ چائے نہ ہی پیئے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اسی لئے میں نے نا ابھی ان لوگوں کو ڈیریکٹ کھانا ہی دے دی ہوں کہ کھانا کھا لیں گے اس کے بعد فروٹس وغیرہ کھا لیں گے جو بھی کھائیں گے پیٹ بھڑ جائے گا پراتھا چائے کھانا ضروری نہیں ہے جب صبح میں نہیں اٹھے تو پھر ابھی تو کھانا ہی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو کھانا وغیرہ دے دی ہوں بچے کھائیں گے اپنے آرام سے اور یہاں پر میں کچن وغیرہ کی کلیننگ کر لوں گی کچن کلین کر کے اس کے بعد جا کر شاور لے لیتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ گروس آنٹ کے ریسپی شیئر کر رہی ہوں اتنی آسان چھٹ پٹ سے بنچانے والی اور اگر آپ کو بیکنگ نہیں آتی ہے تو سپر ایک دم ایزی ہے نا اتنی آسانی سے بنا لیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کبھی اس سے پہلے بیکنگ کی ہی نہیں ہے سب سے پہلے گرم پانی لینا اتنا گرم کی انگلیوں کو محسوس ہو کہ یہ گرم ہے اس میں ایک ٹی سپون ایسٹ ڈالیں گے ڈرائیسٹ اور ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ایک ٹی سپون شکر ایٹ کریں گے اور ساری چیزوں کو اچھے سے میکس کر کے رکھ دیں گے سائٹ میں منیموم دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو پچھلے کچھ فلوگ میں میں نے آپ لوگوں کو شیئر کی تھی میں لیس کے لیے یہاں وہاں بھاگم دوڑی کر رہی تھی اسی کپڑے کی لیس کے لیے ایکچلی کیا ہونا اس کی لیندھ اوچھی ہو گئی تھی اور مجھے اس کی لیندھ کو لانگ کرنا تھا کیونکہ فلازو تھا اس کے نیچے اس وجہ سے میں لیس ڈھون رہی تھی مگر ملی نہیں تو شورٹ رہی گی تھوڑی سی بٹ کو ہی نہیں کپڑے تو کپڑے پہن نہیں ہیں اس کے بعد میں فریش ہو گئی اور میری بھانچی کا ہیر وغیرہ سو گیا تھا تو آئل لگا کر باندھنا ابھی لگتا اسے باندھنا نہیں آتا ہے تو اس کی ہمیں ہی باندھی تھی تو اگر باندھیں گے نہیں تو جب تک کہ یہ کھلا ہی رکھ رہی ہے تو فٹا پٹ سے اس کے میں نے ہیر بنا دی زینت کے تو چلے ابھی دیکھتے ہیں ایسٹ کو آفٹر ففٹین منٹ یہاں پر دیکھیں ایسٹ اچھے سے رائز ہو چکی ہے تو جب بھی خریدے سب سے پہلے تو ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ دیکھ کر لیں اور دوسرا جب رائز پہلے کر لیں اس کے بعد ہی بنانا شروع کریں کبھی کبھی ایسٹ خراب ہوتی ہے تو اگر بنا لیں گے ساری محنت بیکار ہو جائے گی اور ہمارا بیکنگ کا جو بھی رہے گا بنے گا نہیں تو یہاں پر دو کپنے آٹا لے لی ہوں میدہ اور ایک ٹی سپون شکر دی ہوں ایک ٹی سپون ہم نے پہلے ڈالے تھے اور ایک ٹی سپون آپ ڈالی ہوں اور ایک ایگ لیں گے ایگ کی صرف سفیدی ایڈ کروں گی یہ یلو پارٹ ہمیں بعد میں کروشان پہ ایگ واش کرنے کے لیے کام آئے گا یا پھر آپ ملکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لینا چاہے تو پورا ایک انڈا بھی لے سکتے ہیں سکپ کرنا چاہے تو پورا ایگ سکپ کر سکتے ہیں تو اسی لئے میں نے ایک ایگ میں سے تھوڑا سا یلو پارٹ نکال لی ہو کیونکہ ایگ واش کے لیے پورا انڈا پھر بات میں ویسٹ ہو جائے گا اب ساری چیزوں کو مکس کریں گے ہاں اس کے اندر دو ٹیبل سپون آئل ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ساری چیزوں کو مکس کر کے اچھے سے آٹا گون لینا ہے اس کے اندر پانی وغیرہ بلکل بھی نہیں جائے گا جتنی چیزیں ہم نے ڈالی ہے نا اتنے میں یہ آٹا ایک دم پرفیکٹ گوند آ جائے گا اچھا میں تو بتانا بھول گئی تھی جب میں نے ایسٹ ایکٹی ہونے کے لیے ڈالی تھی تب آدھا کپ پانی ڈالی تھی اور وہی آدھے کپ پانی میں ساری چیزیں مکس کر کے یہاں پر آٹا گوند کر رکھ دی ہوں آٹا رائس ہونے کے لیے منیمم دو تین گھنٹے لگ سکتے ہیں کیونکہ ابھی موسم تھنڈا چالی ہو لیکن اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں اور وہاں پر رکھا ہوا ہے تو یہ آدھے گھنٹے میں بھی رائس ہو جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کپڑے وغیرہ تھے کچھ دن پہلے میں نے اوور لگ کر آ کے دھاگے وغیرہ کٹ کر کے رکھ دی تھی اس طرح نہیں کی تھی ان کی سلائی کے بعد ہے نا پریس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی سلائی ہوتی ہے نا اسے تھوڑا سا پریس کر کے بٹھائیں گے تو فنیشنگ آتی ہے تو یہ سارے افیفہ کے کپڑے ہیں کپڑے بیک ٹو بیک اتنے زیادہ سلینا تو میں نے پریس وغیرہ چھوڑ دی تھی اور میری جو بھانچوں کے کپڑے تھے ان کے کپڑے تو میں نے ایسے ہی دے دی سلائی کر کے نہ وہ کیا کہتے ہیں پریس تو چھوڑے ان کے جو ترپائی وغیرہ کرنے تھے وہ بھی نہیں کی میں نے میری سسٹر کو دے دی میبولی بیٹھ کے تم لوگ ترپائی کرو اس طرح کرو سب کرو میں بہت اگئی ہوں دو گھنٹے بعد دیکھیں ڈو نا ڈبل ہو چکا ہے اچھے سی خمیر اوٹ چکی ہے اسے اب اچھے سی گوند لیں گے مکس کر لیں گے دیکھیں اس کی ایر نکال دیں گے کس طرح سے جالیاں بنی بھی تھی تو اب آپ چاہے تو پلیٹ فارم پر لے لیں یا پھر میٹس وغیرہ بچھا لیں اب تھوڑا سا سکھا آٹا ڈس کریں گے اور ڈو کو اکدام اچھے سے آٹی کو اکدام اچھے سے اس طرح سے پھیلا لیں گے اور اس میں اب بیچ میں ہمیں ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون انسالٹیٹ بٹر یہ اس ٹیپ صرف پروس آنڈ ریسپی کے لیے ہی ہے اسی ٹیو کا اگر آپ بیکری سٹائل چکن رول وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو اس ٹیپ کو اسکپ کر سکتے ہیں باقی آگی کا جیسا پروسس رہے گا وہ آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دو ٹیبل سپون لینا ہے بٹر انسالٹیٹ بٹر ہی ہونا چاہیے ورنہ پھر پورا نمکین نمکین سا لگے گا اس کے بعد ایک دم اچھے سے مس لیں گے اسے مسلے میں مینیمام دو سے دھائی منٹ جاتے ہیں اور ایک دم اچھا سا یہ رہے فلوفی سوفٹ اتنا زیادہ سوفٹ آٹا ہو جاتا ہے تو آٹا مسل کر ہو گیا ہے اب اس کے برابر میں کٹنگ کر لیں گے پیسس الگ الگ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں سارے میں ایک ول سائز کے کٹ کر رہی ہوں جتنے بھی بن جائیں تو یہاں پر میرے نا کچھ آٹھ پیس کٹ ہوئے ہیں اب سب کے پیڑے بنا لینا ہے ایک ول سائز کے چھوٹے بڑے رہیں گے تو ایک جس کر کے بنا لینا ہے اس کے بعد رول آؤٹ کر لینا ہے ساروں کو ساری روٹیا رول آؤٹ ہو چکی ہے اب ایک لاسٹ سٹیپ بچا ہوا ہے ایک روٹی لینی ہے اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون کے قریب بٹر لگانا ہے یاد رہے اس میں انسولٹیڈ بٹر کی استعمال ہوگا اور اس کے بعد دوسری روٹی اس کے اوپر رکھنی ہے اگر روٹی تھوڑی سی بھی چھوٹی لگے تو اسے تھوڑا سا کھینچ کھینچ کرنا کنارے تک کے کر دینا ہے تاکہ روٹی پوری ڈھگ جائے اس کے بعد پھر سے وہی سٹیپ ساری روٹیوں کو میں نے ایک کے بعد ایک لگا دی ہوں اب اسے کسی بھی سوکھے کپڑے یا پولیتھین جو بھی آپ کے پاس ہو اس پہ کور کریں گے تاکہ ایر وغیرہ اندر نہ جائے اور اسے فریز میں رکھنا ہے اگر فریزر میں رکھتے ہیں تو 30 to 35 منٹس رکھیں گے اور نیچے فریز میں رکھتے ہیں تو 40 to 45 منٹس رکھیں گے تاکہ جو اندر ہم نے بٹر وغیرہ لگائے ہیں اسے سیٹ کر دیا جائے یہ ڈیزائن میں نے کچھ ساتھ مہینے پہلے بنائی تھی جب یہ نیو نکلا تھا ترین میں تھا تب میں نے سوچی تھی کہ میں بھی ایک برد ٹرائی کرتی ہوں مگر مجھ سے ہوا نہیں تھا اور یہ دیزائن میں آپ کو سکرین پر دکھا دوں گی تو اتنا زیادہ پریشان تھی اسے بنانے کے لئے ادھورا تھا تو میں سوچی تھی اپنی سسٹر کیا جا کر نہ سائیڈ میں کڑھائی کر لوں گی جو بکھرے رکھرے سے دکھ رہے تھے مگر اس کی مشین بھی نہیں چلی تو میں سوچی اس کے اوپر تھریٹ کا میں ڈیزائن کر دوں گی تو ہزبین سے میں تھریٹ مگاتی رہ گئی کڑھائی کرنے والے وہ لاکر نہیں دی تو میں سوچی لاس میں آپ option بچتے ہیں ڈائیمن تو اس کے اوپر ٹاک نہیں سکتی کیونکہ یہ اترے اکھڑے بکھڑے ہیں میں ٹاک رہی ہوں اور ٹاک بہت آسان ہے شروع میں میں چھ موٹیا لی بارک سوئیوں میں اور کروس میں لگائی سیدھا سیدھا نہیں لگائی کروس میں پتیاں کس طرح سے بنتی ہے لیف وغیرہ اسی طرح سے ٹاک 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 چلی گئی اور یہاں پر اچھا سا میرا کپڑا ریڈی ہو گیا تو اس طرح سے میں نے سارا میرا ایک بریس برباد ہونے سے بچ گیا ٹاک 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 ٹا 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 اب اس روٹی کو تھوڑا سا ہمیں اور رول آؤٹ کرنا ہے ہلکے 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 ہاتھوں سے روٹی کچھ رول آؤٹ کر کے نا اس کی لیند کچھ 16 انچ تا کے کر نی ہے یا اس س اسے تھوڑی کم کر سکتے ہیں لیکن اتنا اگر کریں گے نا تو کروشن جا ہے اچھا بنے گا مطلب تھوڑی سی لیئرز زیادہ آئے گی پھر بھی میں نے تھوڑا سا لینس جو ہے چھوٹی ہی بنائی ہوں اس کے بعد یہاں پر کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے پہلے چار بھاگ میں میں نے کٹ کر لی ہوں اب اس میں سے دو دو پیسز کٹ کر لیں گے تو یہ ریسیپی تو ایک دم آسان ہے بس اس میں نہ تھوڑا سا وقت چاہیے ہوتا ہے باقی تو آپ انہیں بنا کر کھا سکتے ہیں کیا ہی لگتا ہے نا یہ میں تو سوکھائی سوکھائی سے بنا بنا کر کھا گئی تھی اور سالن کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بریڈ نیوٹیلر جو مطلب جیم نیوٹیلر جو چاہے وہ لگا کے کھا سکتے ہیں یہاں پر نہ بارہ پیسز کٹے ہیں بنے ہیں اور انہیں میں نے ائر فرائر کی باسکٹ اور ٹرے میں رکھ دی ہوں اب انہیں رکھنا ہے تھوڑا سا رائز ہونے کے لیے تھوڑے سے نا اپنے سائز کے ڈبل ہوں گے اس کے بعد ہم اسے بیک کریں گے تو یہاں پر ڈھککر میں رکھ دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے پروشن جو ہے نا اکتہ مست رائز ہو چکے ہیں اب اسے میں رکھ دوں گی ائر فرائر میں ائر فرائر کو میں نے پانچ منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لی تھی سب سے پہلے میں بھول گئی تھی ایسے ہی ڈالنے جاری تھی ایگ واش کر کے پھر لگا دیں گے ائر فرائر میں تو یہاں پر میں نے ٹیمپریچر نائنٹی ونائنٹی کر دی ہوں اور ٹائم جو ہے نا سات منٹ کا رکھ دے رہی ہوں اب جن کے پاس ائر فرائر یا آون مگیرہ نہ ہو گیس چولے پر بھی پتیلے میں بنا سکتے ہیں لو فلائم پر دس منٹ کے لیے اور ہزبنڈ آئے ہوئے تھے انہیں لگی تھی بھوک تو ساتھی میں میں یہاں پر پیزا بھی بنانے لگ گئی تو دیکھیں اتنا زبردستہ بینہ ماجرین کے یہاں پر ہم نے کرشن بنا کر ریڈی کر لیا ہے لیئر بھی ماشاءاللہ سے اس کی اچھی ہے اور ابھی تو بہت گرم ہے مجھ سے تو کھولا ہی نہیں جا رہا ہے اوپر کی لیئر ایک دم کرسپی اور اندر ایک دم سوفٹ اور ایک دم خستا کھاؤ تو مزا ہی آ جائے اتنا زبردست بنا تھا اس پر میں ایک واش کرنا بھول گئی تھی تو یہ دیکھیں کیسے ان کے گولڈن کلر آئے ہیں اور یہ والے جو تھے نا کتے شائنی شائنی سے دیکھ رہے دونوں میں فرق اس طرح سے پرس ٹائم ہم لوگ بیٹھے ہیں پانچ لوگ بائی پہ شام میں گھر سے نکلے پھر وہاں سے جگش پری گئے اور پھر آگئے امی کیا زینت کو چھوڑنے کے لیے اور کھانا وغیرہ کھائے تھے اس کے بعد میری سسٹر نے احمد کے لیے کیک وغیرہ مانگائی تھی تو وہ کٹنا تھا اور کٹنے بیٹھے تو میرا بھائی مستی کرنے لگیا بولا کہ نہیں کٹنے دوں گا کیک تو احمد روتے روتے جا کرنا پانچ پانچ کٹنے دوں گا کیا کہ آپ کو خیلا کیا ہے خیلا کیا ہے یہاں کو خیلا کیا ہے گذہاں کو خیلا کیا ہے امی کو تو سن نامی تک نہیں خیلا ہے ابتا کھلا رہا ہے